نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آدمی کو ترغیب دو کہ تم نہ حق کسی کو قتل کرو گے وہ کہے گا استغفراللہ انہا لیلہ اتنا بڑا جرب میں کسی کو نہ حق قتل کروں سوچ بھی نہیں سکتا تم بدکاری اور زنا کرو گے وہ کہے گا استغفراللہ روح زمین کا سب سے مبغوظ ترین گناہ اور میں اس پر تیار ہوں میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا بڑے سے بڑے گناہ دو چار اس کو گنواؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ کہے گا کہ میں اس کام کے لیے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں لیکن اسی کو نشے پر لگا دو نشے پر لگ جانے کے بعد اب اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جس گناہ میں چاہو لگا دو اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ زنا کے لیے بھی تیار ہوگا اس لیے کہ اب اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے قتل ناحق کے لیے بھی تیار ہوگا ڈاکے کے لیے بھی تیار ہوگا اور جو بھی معاشرے کا سنگین ترین جرم اور گناہ ہے وہ اس کو شوق کے ساتھ کرے گا یہ معنی ہے کہ شراب اور نشا تمام گناہوں کا مجموعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب شراب نام بدل کر عام ہو جائے گی یعنی اس کے نام تبدیل کر دیے جائیں گے چیز یہی ہوگی اور کسرت کے ساتھ اس کا استعمال شروع ہو جائے گا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے اور کسرت کے ساتھ یہ چیز پھیر رہی ہے اور اس کو سنجیدہ طبقے کی ایک خاص مشروع اور ان کی محفروں کی زینہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنے کھاتے پیتے گھرانوں کے بڑے لوگ ہوں گے وہ اللہ ماشاءاللہ ورنہ سارے ہی اس نشے کی مرض میں مبتلا ہیں اور جب نشے کی مرض میں مبتلا ہیں تو اس کے جو پھر سات لوازِ مات ہیں بے حیائی اور برائی کے ڈاکے اور چوریوں کے اور قدلِ نہا کے کوئی ہوگا ان میں سے جو ان جرائم سے بچا ہوا ہو ورنہ وہ ان کا بھی ان کا گھر ان جرائم کا مرکز ہوتا ہے ان کا گھر ان جرائم کا اماجگاہ ہوتی ہے اور پناہگاہ ہوتی ہے